دل کی گہرائیوں سے مبارک پاک پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس مقدس عنوان پر ہمیں اس میدان میں جباہ کیا تاکہ جمعیت علماء اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز اور آپ کے تقدس پر امت کو اپنا پیغام دے سکے میرے محترم دوستوں ہماری جماعت کو اللہ نے یہ خصوصیت نصیب کی ہے کہ اپنے ڈھائی سو سالہ تاریخ میں اس نے آزادی اسلام حرمت رسالت شرف انسانیت کا علم بلند رکھا ہے اور میرے اقابل میں میرے اسلاف نے پہلے دن جو علم بلند کیا تھا آج بھی وہ علم میرے جوان کے ہاتھوں میں ہے ہر طرح کے حالات آئے نشیب فراز آئے اتار چڑھاو آتا رہا آزمائشیں آتی رہی لیکن پورے استقامت کے ساتھ میدان عمل میں پرچمِ نبوی کو جھکنے نہیں دیا اور میرے دوستوں آج پھر وقت آگیا ہے کہ ہم حرمتِ رسالت پر اپنی جان کی وفا کا احد کر کے دنیا کو بتا دیں کہ یہ پرچمِ نبوی سربلند ہے اور انشاءاللہ سربلند رہے گا انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا سال نیر سال پہلے جب مسجدِ اقصہ پر یہودیوں نے جارہیت کی تھی تو جمعیت علمانِ کراچی میں ایک فقید المثال کانفرنس ملاقت کی تھی اور دنیا کو بتا تھا یہودیت کو بتا تھا سہیونی قوت کو بتا تھا کہ مسجدِ اقصہ لاوارس نہیں ہے اور انشاءاللہ اس کی آفادی کے لیے تلہا فلسطینی جنگ نہیں کریں گے بلکہ دنیا کا ہر مسلمان ہر نوجوان اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بخانہ مسجدِ اقصہ کی آزادی کیلئے میدانِ عمل میں ہوگا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ امران حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بحث چھیڑ دی تھی آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی حکومت کے آغاز میں اسرائیل سے تیارہ اُڑا اور پاکستان میں اُترا تھا کس رشتے کے بنیاد پر اُترا تھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکی سابق صدر دولر ٹرمپ جس نے جبر کی بنیاد پر اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے کئی عرب ممالک کو آمادہ کیا اس مہم میں امران خان ٹرمپ کے ساتھ تھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب ٹرمپ الیکشن لگ رہا تھا تو واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کو ٹرمپ کے انتخابی مہم کا مرکز بنا دیا تھا اور آج بھی آپ کو خبریں منے ہوں گی کچھ اینکرز جو اسرائیل میں نظر آئے انہوں نے بھی واضح کر دیا کہ اسرائیل جانے کے لیے ہمیں منظوری امران خان نے دی تھی آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا ایک اڈوائزر جس کا نام اسرائیلی اخبار نے ظاہر نہیں کیا لیکن اس کے اسرائیل کے دورے کو باقانہ مذاہب کے ساتھ کہا کہ ہم نے اسرائیل کی سیکورٹی سے کلیئرنس لینے کے بعد یہ خبر خواہ کی ہے اور یہ آرٹکل چھاپا ہے جس میں پاکستان کا نمائندہ ان کے کہنے پر ان کی نبائندگی کرتے ہوئے اسرائیل آیا تھا یہ سارے کام چل رہے تھے لیکن میرے بھائیو آپ کے ایک کانفرنس نے کراچی کے کانفرنس نے ان کی ایسی موبنگ کیا ایسی زبان گنگی کی کہ آج تک پاکستان کی سرزمین پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرنے کی جلرت کوئی نہیں کرتا میرے بہترم دوستو بات یہاں پہ نہیں رکھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی رمضان مبارک میں جب پاکستان کے وزیر آزم کے ساتھ وفد حرم نبی میں پہنچا تو مجھے بتایا جائے کہ برطانیہ سے پی ٹی آئی کے انیل مسرت اور جہانگیر چی کو کس مقصد سے ایک دن پہلے مدینہ منورہ پہنچے تھے ذرا ان سے پوچھا جائے کہ تم نے زندگی بھر میں کبھی عمرہ کیا تم پوری زندگی میں کبھی مدینہ آئے آج رسول اللہ کی حرمت کو پامال کرنے کیلئے مسجد نبی میں ہنگامہ کرنے کیلئے آئے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ برطانیہ میں پی ٹی آئی کا صدر وہ بھی اس ہنگامے کو برپا کرنے کے پلان میں شریک مدینہ آیا تھا تم نے مدینہ منورہ کی حرمت کا کبھی پتہ بھی کیا ہے اونچی آواز میں بات کرنے سے روکا ہے اللہ نے اور حضرت امام مالک کو رحمہ اللہ جب اپنے وقت کے بادسانے بنایا اور بادسانے اونچی زبان میں بات کی آواز میں بات کی امام مالک نے جھڑک دیا کہ بادسانے وقت خبردار تم جس لہجے میں بات کر رہے ہو جان لو کہ تم مدینہ منورہ میں کڑے ہو وہ بھی ایسے لوگ تھے بادسانے سے محروم نہیں ہوتے تھے مدینہ کے حرمت سے زیادہ ان کے لئے اور کچھ نہیں تھا اور جب یہودیوں نے حرم کی بھی حرمتی کی اور اس رمش کو برقرار رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کر دیا اخرج اليہود من جزیرت العرب جزیرِ عرب سے یہودیوں کو نکال دیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جزیرت العرب سے نکالا تھا آج میں پاکستان میں ان کے ایجنٹوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مسلمان اور جمعیت علماء اسلام کے یہ جیالیں تمہیں پاکستان سے نکالیں گے پاکستان کی سیاست سے نکالیں گے اور پاکستان کی سلزمین پر تمہیں سیاسی لحاظ سے دفن کریں گے اور پاکستان اب تمہارا سیاسی قبرستان بنے گا تم مزید زندہ نہیں رہ سکتے ہیں للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے تم نے کس کو چھیڑا ہے تم نے رسول اللہ کے مقام کو نہیں سمجھا بات کرتے ہو ریاست مدینہ کی اور ریاست مدینہ کچھ شکل بھی تمہاری لگتی ہے ذرا پھر شکلوں کو دیکھو اور پھر ریاست مدینہ کی بات کرو یہ گندہ اور غلی ضموع اور رسول اللہ کا تحدث یہاں کوئی سمجھوتا نہیں میں اپنے عزت پر چشم پوشی کر سکتا ہوں میں اپنے مجھے گالی دے دو دیتے رہتے ہو میں برداست کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن عمران خان سن لو اگر تم نے رسول اللہ کی ناموس کو چھیڑا ہے تو ہم بھی میدان میں نکلے ہیں اس زبان کو گتھی سے کھیجنے کے لئے نکلے ہیں ہم بغیر کسی ایجنڈے کے میدان میں نہیں آئے ہیں ہم بغیر کسی ایجنڈے کے لئے ہیں ہم بغیر کسی ایجنڈے کے لئے ہیں ہم بڑے برداشت کے لوگ ہیں بڑے تحمل کے لوگ ہیں لیکن ناموس سے رسالت پر بفرجانے والے لوگ ہیں وہاں پر برداشت اور تحمل کی حدیں ختم ہو جاتی ہے لائے لائے میں تکفیر اللہ اللہ کرنا قائدے ہیں ناموس ٹرہ ناموں سے رسالت کو واضح عنوان ہے جس پر ماں باپ قربان کیا جا سکتے ہیں جس پر بیٹے اور اولاد کو قربان کیا جا سکتا ہے جس پر پورے خاندار کو قربان کیا جا سکتا ہے تم نے یہ حرکت کر کے اللہ کی عذاب کو دعوت دی ہے میرے جوانوں آج تمہارا رد عمل اللہ کی عذاب کو ٹالنے کا سبب بن سکتا ہے لیکن تھوڑا سا میں شکوہ بھی کروں ناموسی رسالت کی توہین کے ارتقاد پر کہا گیا کہ توہین مذہب پر کوئی مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا ہے تو پھر میں بھی اقبال کی طرح اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ شکوہ عدلیہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو مانا کے واقعہ سوندی آرم میں ہوا ہے کوئی جج یہ کہہ سکتا ہے کہ وہاں کا واقعہ پاکستان کے دائرہ اختیار میں نہیں لیکن مسئلہ وقعہ کا نہیں کہ وقعہ کہا ہوا ہے مسئلہ یہ ہے کہ دلازاری کہاں ہوئی ہے دلازاری پورے کرعاز میں امت المسلمہ کی ہوئی دلازاری پاکستان کے مسلمان کی ہوئی اور دلازاری کرنے والا وہاں پاکستانی تھا لہٰذا میں پاکستان کے ایک شہری کی حیثیت سے جب یہاں پاکستان کی سرزمین پر میرے دلازاری ہوئی ہے میں کہاں فریاد لے کر جاؤں گا اگر عدالت بھی میرے فریاد نہیں سنے گی تو اور میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تقدس آپ کی عزمت آپ کا نور جس سے کائنات کے ذرے ذرے کو عزت حاصل ہے آپ نے اس کو مدینہ منورہ کا مسئلہ قرار دے دیا جس پیغمبر کی ذات جس کا جسد اتھر جس مٹی سے وابستہ ہے اس خاک کا مقام عرش بلنتر جہاں آپ کے انوار سے کائنات کا ذرہ ذرہ منور ہے مجھے یہ درس دیتے ہو کہ پاکستان میں اس توہین مذہب پر کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے اگر پاکستان میں توہین ادارت پر بات ہو سکتی ہے تو پھر اس سے بڑھ کر توہین رسالت پر بات ہو سکتی ہے اگر پاکستان میں اگر پاکستان میں بانی پاکستان کی عزت پر بات ہو اور قانون حرکت میں آتا ہے اگر پاکستان میں افواج پاکستان پر تنقید ہو اور قانون حرکت پر آتا ہے اگر پاکستان میں عدلیہ پر تنقید ہو اور قانون حرکت پر آتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی پاکستان سے بھی مقدم ہے عدلیہ سے بھی مقدم ہے فوج سے بھی مقدم ہے مجھ سے بھی مقدم ہے اور کوئی دنیا کا بڑی بڑی سے بڑی شخصیت بڑا سباہ ولی سارے دنیا کے صحابہ اکرام اور سارے دنیا کے انبیاء اکرام جمع ہو جائے میرے پیغمبر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے دائی دارے ختم نبوت دائی دارے ختم نبوت مجاہدے ختم نبوت بولانا فضل الرحمان دائی دی جمعیت بولانا فضل الرحمان مولانا 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 میرے مہترم دوستو میرے مہترم دوستو سارے دن سال پہ چار سال تک سارے دن سال پہنے چار سال تک تم نے جس طرح کی حکومت کی جس طرح تم نے یہودی اللہ بھی کے لئے کام کیا جس طرح تم نے ٹرم کے ساتھ مل کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مہم چلائی جس طرح سے آپ نے اسرائیل میں اپنے نمائندے بھیجے اور پھر جب پاکستانی سفارت خانے کو آپ ٹرم کے انتخابی مہم کا مرکز بنائیں گے پھر آپ جو بائیڈن سے یہ گلہ کرتے ہیں کہ وہ مجھے فون کیوں نہیں کرتا امریکہ کی داخلی سیاست میں آپ نے پاکستانی سفارت خانے کے جو ملوز کیا تھا آپ کہتے ہیں ہمیں امریکہ کے خلاف ہوں ہم تمہیں نہیں جاتے تمہاری اصلیت کو جانتے ہیں تمہارے خمیل کو ہم جانتے ہیں تمہارے خوب سے باطن کو ہم جانتے ہیں کہتے ہیں جلسے کر رہا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے جلسے کر رہا ہے اللہ کی حکمت ہر چیز میں ہوتی ہے ہم نے کہا دھاندی کر کے آیا ہے ہم نے کہا اس کو حکومت کرنے کا حق نہیں لیکن حکومت آنے سے پہلے جس طرح دنیا نے اس کو اٹھا بی بی سی او وائس اف امریکہ نے آسمان کی قلابیں ملائیں اور ایسی شخصیت کے طور پر اس کو پیش کیا جیسے اگر وزن ہے تو یہی شخصیت ہے تو یہی تبدیلی لائے گا تو یہی یہی سب سے بڑا ایک آئیڈیل شخصیت اللہ کی حکمت تھی کہ سارے تین سار اس کو موقع دیا اور پتہ چل گیا کہ یہ کتنا نالائق بچہ ہے تمہاری نا اہلیت کو اللہ نے اجاگر کرنا تھا تمہاری نا لائقی دنیا کے سامنے واضح کر دی تھی تمہاری نا اہلیت کو دنیا کے سامنے تخت اضبام کیا کہ تم ملک نہیں چلا سکے اب جلسے جلسے میں پھر رہا ہے گاؤں گاؤں پھر رہا ہے میں نے کہا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے پہلے یہ صلاحیتوں کے اعتبار سے نا اہل ثابت ہوا اور اب انشاءاللہ جلسوں کے بعد یہ ذہنی طور پر بیمار ثابت ہوگا ایک درجہ ہوتا ہے پاگل کا ایک درجہ ہوتا ہے باؤلے کا اب یہ دنیا کے سامنے اسی طرح زائر ہو گئے انشاءاللہ اور یاد رکھو یاد رکھو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہ سیاسی لحاظ سے ایک لاش ہے لاش اور میں ان کے پیروکاروں کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور اگر کہیں کسی ادارے کے اندر کوئی آنٹی کو تکلیف ہے کسی گھر میں کسی اشرافیہ کو تکلیف ہے ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کروڑ لوگ بھی اگر لاش کے اوپر کھڑے ہو جائے تو اس کو زندہ نہیں کر سکے گی خدا کے میں پاکستان کو تجربہ گاہ نہ بنایا جائے یہ ملک ہے یہ وطن ہے اور ہم اس ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں مضبوط تب ہوگا جب ادارے مضبوط ہوں گے اور ادارے تب مضبوط ہوں گے جب وہ اپنے آئین کے دیئے ہوئے دائرے اختیار کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے گا میرے محترم دوستو جلسے کرتا ہے تو آپ نے زبان سن لی اس کی جو زبان اس نے استعمال کی کسی کے بیٹی کے بارے میں اپنی حلال بیٹی ہوتی تو کسی کے حلال بیٹی کے بارے میں ایسی بکواس نہ کرتا ہے ہمارا دل ہماری جام ہماری شاید مالالا تیر خیر دلنگے ہر گری ہر آن مولانا ہمارا دل ہماری جام ہماری شاید مالالا ہم سیاسی لوگ ہیں ہم ملک و مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں تم سے اقتدار کیا چھنا کہ تم نے پاکستان میں رمضان کے تقدس کو بھی نہیں دیکھا تم نے ہمارے پشتون خاص صوبے میں اپنے اقتدار کے نشے میں مساجد پر حملے کیے مساجد کے اندر بیٹھے ہوئے پران کریم کی تلاوت مصروف علماء کی داڑیاں نوچیں تمہیں شرم نہیں آئے اس وقت تم نے ہمارے علماء پر گولیاں چلائیں ان پر حملے کیے ہم نے برداشت کیے ہم پاکستان میں خونی جنگ نہیں چاہتے یہ آپ کی زبان ہے آپ کہتے ہیں خونی الیکشن ہوں گے اب یہ خونی سیاست ہوگی ہے تو میں نے رانہ صنع اللہ سے کہا کیا یہ خونی اور بادی کا علاج تو کر لو ہمارا دل ہماری جان ہماری شان ہمارا دل یہ نہ چلا ہو اس کو نہ چلا ہو میں بجی بات کا تسلسل کرتا ہوں تو اس کے خونی اور بادی کا علاج کیلئے حکیم سنہ اللہ کی ضرورت ہے سفاہم موسیقی 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 میرے بھائیوں برا کہتے رہے آج جب اقتدار سے محروم ہوئے کہتے ہیں باہر سے ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے باہر سے سازش ہوئی ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں پی ٹی آئی نے باقاعدہ اقوام متحدہ کو خط لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر ناموسی رسالت کا قانون امتیازی قانون ہے اور اس کو ختم کرنے کے لئے اقدامات کرو تم نے خط لکھا ہے تم نے اقوام متحدہ کو دعوت دی ہے کہ پاکستان کے اندر ناموسی رسالت کے خلاف اس قانون کے خلاف آپ اقدامات کریں تم نے محنت کی تادیانیوں کے ساتھ وعد وعید کیے کہ تادیانیوں کے غیر مست مقلیت کا شک آئین سے نکالا جائے تمہاری کارستانی ہے تم نے آئین سے اسلامی دفعات کو نکالنے کی ساتھ جائے کی تم اس میں ناکام ہو گئے اور میرے ساتھیوں جمعیت علماء اسلام کے جیالوں جوانوں سرفروشوں آپ نے تین سال سارے تین سال سڑکوں پہ کھڑے ہو کر میدانوں میں آ کر پاکستان کی اسلامی شناش اور آئین کی اسلامی دفعات کا تحفظ کیا ہے اور ان کو آپ نے اپنے ایجنے میں کامیاب نہیں ہونے دیا میں اس پر آپ کو مبارک بات دیکھ کرتا تفرط Sal HELP تفرط تفرط جب اقتدار زماغرون جب اقتدار سے محروم ہوا تو کہتا ہے میرے خلاف بیرونی سازش کونسا بیرونی سازش ایک خط لہر آیا کاغذ کاغذ خط نہیں تک کاغذ اب کاغذ میں کیا لکھا ہے ابھی تک پتہ نہیں چلا جب دنیا نے کہا تم جھوٹ بولو اس کاغذ میں کچھ نہیں تو اگلے دن بیان دیا کہ مجھے جولائی میں پتہ چل گیا تھا کہ نور لینک میرے حکومت کے خلاف سازش کر رہی ہے میں نے کہا یہ عجیب بات ہے ایک مہینہ پہلے باہر سے سازش ہو رہی تھی اب وہ بیانیاں تبدیل کر کے نئے بیانیاں کی طرف سلا گیا کہتے ہیں یہاں میرے خلاف سازش ہو رہی تھی اوہ بھئی سازش نہیں ہو رہی تھی ہم علیل اعلان میدان میں تھے تمہاری حکومت کا خاطبہ کرنے کے لیے اور خاطبہ کر کے رہے ہیں ہم نے سازش کے ذریعے تمہارا اقتدار ختم نہیں کیا ہم نے میدان عمل میں جنگ لڑھ کر کھلے عام آپ کی اقتدار کو چیلنج کیا اور تمہیں اپنے گھر بھیجا ہے جہاں اب تمہارا گھر بھی نہیں ہے جائیں تو کہاں جائیں اچھی جگہ وہی ہے میرے مطلب دوستو جب وہ بھی نہیں چلی بات کاغذ کی بات بھی نہیں چلی بین الوقع بھی سازش کی بات بھی نہیں چلی پھر کہاں میرے خلاف یہاں سازش ہوئی ہے پھر وہ بھی نہیں چلی اب کہتا ہے مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے اور کہتا ہے میں نے کیسٹ بھر دیئے ہیں بابا آج کل بیان بیان کے لیے کیسٹ بھرے جاتے ہیں کس زمانے کی بات کر رہے ہو اور وہ کیسٹ رکھے کہاں ہیں ایک وہاں امریکہ میں اور دوسرا برطایلہ میں بوٹ سپیٹ لگتے ہیں سب سے محمود مقامات اس کے لیے وہی ہیں اور میں نے کہا تمہیں کیوں کوئی قتل کرے کیوں قتل کرے تمہیں انسان تو دور کی بات ہے مالتوے مالتوے یوازے تنہا پسڑک بزرے گا یوازے تنہا پسڑک بزرے گا کس پی بوئی بلے نماتا سزارہ مالتوے 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 مبارک مبارک مالتوہ وزیر عظم ہر سواوت نے نبی دیگا لکل زینموں میں دلتب انہا پر خور کے ناس سے پٹ پغلا بندہ دلتب تھا مالتوہ مولانا فضل الرحمن صاحب کمیت جمیت کاغذ کاغذ مفضل کاغذ پسر شاہ تم مپٹ رہ گیا سارے تین سال کی کارکردگی بتاؤ تمہاری کیا ہے کاغذ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہو تم نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا اور میں اس قوم سے کہتا رہا ہوں اس قوم سے بار ہاں میں نے بات کی ہے کہ امریکہ دنیا میں جغرافیائی تبدیلی چاہتا ہے اور جغرافیہ کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے کام سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے اور اس کے بعد اقتصادی اور معاشی عدم استحکام ہوتا ہے چنانچہ پانامہ آیا تو اس ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا گیا اور امران خان کے ذریعے معاشی عدم استحکام پیدا کیا گیا تاکہ ملک کو توڑ دیا جائے یہ جغرافیہ کو تبدیل کرنے کا امریکہ ایجنڈے پر کام کرتا رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤں جب یہ اقتدار میں نہیں آیا تھا تو اس وقت کہا کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے دنیا کو دی قوم کو یہ تاثر دے رہا تھا جیسے میں بڑا ویجن رکھتا ہوں حالانکہ یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی نفی تھی جو کشمیر کے مسئلے پر پاکستانی موقف کے اساس اور بنیاد ہے اور تین حصوں میں تقسیم کر دیا انڈیا والا مودی کے حوالے کر دیا اس مودی کے حوالے کیا کہ ابھی اس کا الیکشن چل رہا تھا اور اس نے کمپین چلائی خدا کرے مودی کامیاب ہو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا بھئی ٹرمپ کے کمپین تن چلا رہے ہو مودی کا کمپین تن چلا رہے ہو اور اپنے پتنے اب سابق ہے یا عمیب ہے تمہارا سالہ جو ایک مسلمان کے مقابلے میں لندن میں الیکشن لڑا تھا اس یہودی کے لیے کمپین چلانے کے لیے تم براہ راست لندن چلے گئے تھے مودی کے جو یا رہے ہیں مودی کے جو یا رہے ہیں مودی کے جو یا رہے ہیں آج آج کہتا ہے بس اگر لگا کے اگر فوج نہ ہوتی تو پاکستان تین حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے یہ تین کا وہی کہاں سے آگئی تیری اوپر نہ دو نہ چار تین اس کو پتا ہے یہ کونسی سازش ہے اس کو معلوم کرنا ہوگا اس کا تعاقب کرنا ہوگا کہ کس طرح پاکستان کو توڑنے کے ایجنڈے پہ کام کرتا رہا ہے میں آپ کو اس کی حقیقت بتانا چاہتا ہوں یہ کیا چیز ہے کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے بس یہ ایک نام چور 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 بھر یہ ایک ہی نعرہ چور چور اور چور چور اب مجھے بتائیں نواز شریف چور شہبہ شریف چور زرداری چور اس چور پر چین کیوں اعتماد کرتا ہے اس کو پیسے دیتا ہے اس چور پر سعودی عرب کیوں اعتماد کرتا ہے ان کو پیسے دیتا ہے ان چوروں کے اوپر امارات کیوں اعتماد کر کے پیسے دیتا ہے ان چوروں کے اوپر آئی ایم ایف کیوں اعتماد کرتا ہے ان چوروں کے اوپر ورڈ بینک کیوں اعتماد کرتا ہے ان چوروں کے اوپر ایشن بینک کیوں اعتماد کرتا ہے ان چوروں کے اوپر یورپی یونین کیوں اعتماد کرتا ہے اور تم جیسے صادق اور امین پر اعتماد نہیں کرتے ایک ٹکا تمہیں نہیں دیا ہدار ہے ہدار ہے درہاں سمجھنے کی بات ہے کیا باتیں کر رہے ہیں تم لوگ کیا قوم کو سکھانا چاہتے ہو اپنی کار کرنے کی بتاؤ دوسرے کو چھوڑو تم پر کسی نے اعتماد نہیں کیا تمہیں ایک احمق اور بے وقوف اور ماء سمجھا اور کسی نے یہ رسک نہیں لیا کہ اپنا پیسہ پاکستان بھیج کر ضائع کر دے ملک کی معیشت کا بیڑا گھر کر دیا تم نے پھر کہتے ہیں امریکہ نے سازش کی ہے بھائی امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کو ٹرمپ کی انتخابی مہم کا مرخص تم نے بنایا پندرہ امریکی اور یورپی شہری تمہارے قابینہ میں تھے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سٹیک بینک کا گورنر ایک امریکی شہری کو تم نے بنایا پھر بھی امریکہ کے ایجنڈ اور ہیں اور تم نہیں ہو جس آپ کتاب کرتے ہیں میدان میں کھڑے ہیں آپ کو تین سو پولیس ایف سی رینجر کی سکورٹی حاصل ہے ہم تو کھلے میدان میں کھڑے ہیں کھلے میدان میں آپ سے بات کر رہے ہیں اب گالیوں کے ہوتر آئے ہو جب ہماری بات کا جواب نہیں ہوتا تمہیں ہمارے دلائل کی بات کرو تم قوم کو مطمئن نہیں کر سکتے پاکستانی پیسہ کہاں پہنچا دیا تم نے میں آپ پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہتے ہیں ڈالر دو سو پہ پہنچ گیا چونکہ حکومت اب ان کی نہیں ہے ہم پہ تھوپ رہا ہے پالیسی تین دن میں بنتی ہے تین دن کی پالیسیوں سے اس طرح بنتا ہے آپ کے اپنے ماہری نمائیشت نے عمران خان صاحب آپ کے اپنے ماہری نمائیشت نے آپ کی حکومت کے پہلے سال انٹرویوز دیئے اور یہ بتایا کہ روپیہ دو سو تک جائے گا یہ وہی چیز ہے یہ وہی دو سو روپیہ ہے اسی پالیسیوں کے طور اب ہم نے تو ٹھیک کرنا ہے ہم نے پاکستانی ماہریشت کو بہتر بنانا ہے لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے چار سال کی گند کو ہم چار دنوں میں صاف کیسے کریں گے گند بچھانا تو ایک لمحے میں ہو سکتا ہے صفائی تو وقت لیتا ہے تم نے جو گند کیا ہے پاکستان میں تم نے جو معیشت کو تباہ کیا ہے دنیا میں یا ایک مسلم دنیا ہے یا غیر مسلم دنیا ہے مسلم دنیا میں پاکستان کا قریب ترین دو سعودی عرب ہے اور اور غیر مسلم دنیا میں پاکستان کا قریب ترین ملک چین ہے یہ دونوں آج ہم سے ناراض ہو گئے ہم پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں آج ہم نے پہ دونے قومی برادری کا اعتماد بحال کرنا ہے آج وہ لوگ ہمیں مل رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا آنے والے وقت میں کیا کریں گے آپ ملک کی معیشت کو تباہ برباد کرتے ہیں بے ذو اللہ قومی برادری میں آپ نے ہمیں تنہا کر دیا اور اب تم ایک فتنہ ہو فتنہ فتنہ وہ ہوتا ہے جو اپنے غلط عقیدے اور نظریے پر اپنے پیروکار پیدا کر لیتا ہے یہ فتنہ امرانیہ اور دا یوتیان وائی ہے دا پکرازی ہو ساتھ سوپتا سوشل میڈیا باندے یو وائی کدہ خدائی داوکی زیر خدائی بنم یو وائی کدہ پیغمبری داوکی زیر پیغمبر بنم یو وائی اللہ نبات میں شخصیت داڑا اور بد اخلاقِ خبرِ فرکوڑ یہ پھر بات ہے دلتا پدری کیا ہدا باہرِ خبرِ باہرِ درود بھائی 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 کہ مادینو نظب وانچے مادین خور تحریکی انصاف تا دلتا جاہلی بچائے کو دنیا کی پیدا کے بھائی 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 اس یاد اساتے رویوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ اپنے پلو بان لیں اب آپ نے اس جد جہت کو جاری رکھنا ہے اس فطرے کے خلاف لرنا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِقْدًا ان کو چھوڑنا نہیں ہے سمجھتا ہے میں جو چاہوں کہوں اور لوگ اس کو قبول کر لیں ہاری بات پوری سنو ہماری بات پوری سنو اس نے وہ جوان نے اعلان کر دیا کہ میں آج کے بعد پیٹیا ہی نہیں پتہ چل گیا تھا میرے جوانوں جس طرح ان کے یوتھیے گلی گلی میں جوانوں کو گنگراہ کر رہے ہیں میرے جوانوں نکلو گلی گلی میں جاؤ اور موجوان بسر کو اللہ کے دین کی تعلیم دو خلق نوائی اللہ کو پیغام را لے گا نو پیغمبر کو خلق ترساو تا سبا زمان پیغام خلق ترساوائے شاہدو تا سرزوئے لے بیسو بیسو مولانا ہوا تو دیکھیں مرے نوٹس بنا کھلو تو آپ کے خلاف سازش نہیں ہوئی آپ کے خلاف ہم نے تحریک چلائی ہے اور آپ کی حکومت کو ہم نے کرایا ہے ہم تمہارے فاتح ہیں اور اپنی فتح پر میرے کارکنوں کو پاک حرمین دل ہمارا حرمین جہاں ہماری حرمین سے محبت ہے پیچا ہماری اب ابی لہبے طلا کے ہم شیر فاہد خلا کے اب ابی لہبے طلا کے ہم شیر فاہد خلا کے ہم شیر فاہد خلا کے کعبہ وہ گھر خدا کا وہ روز موسطفہ کا کعبہ وہ گھر خدا کا وہ روز موسطفہ کا عرفات موسطفہ میدان وہ منا کا عرفات موسطفہ میدان وہ منا کا ان سب کا پیار و الفت ہے جان جہاں ہماری موسطفہ 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 موسطفہ